اسلام علیکم میں ہوں لبنہ زشان اور تھیوری آف پاکستان سے میرا تعلق ہے ایزا ریپورٹر میں کام کرتی ہوں علاوہ عزیز صحافت کی دنیا میں بھی مجھے ماشاءاللہ آٹھ سال ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کراچی پریس کلپ میں کی ایو جے کی مجلس عاملہ کی بھی میمبر ہوں مجلس عاملہ میں بھی ہوں میں اور ہمارے گروپیں گورننگ باڈی میں ماشاءاللہ کافی اچھے اور پائیدار قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا اتنا بیٹنا اور کام بغیرہ ہے ابھی جس مقصد کے تحت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس بات ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تاجیہ امجدیہ نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے ماں باپ کے لئے ماں باپ کے ساتھ جو غلط سلوک روا رکھا جاتا ہے بچوں کی طرف سے تو یہ ایک نہائی تھی ایک ناخشگوار احساس اور کام ہے اور بات ہے کہ آج کل جو ہے بچے جو ہیں جو جو جوان ہو جاتے ہیں جو کہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں اپنے والدین کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں تو اس چیز کے سدے باپ کے لئے روک تھام کے لئے تاجیہ امجدیہ نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے ان بڑے والدین کے لئے ایک اسمبلی میں انہوں نے پیش کی ایک رادات پیش کی تھی پچھلے سال حکومت نے ویسے تو وعدہ کیا تھا جیسے کہ ڈاکٹر آریف علوی صاحب جو ہمارے صدر ہیں انہوں نے وعدہ تو کیا تھا مگر ابھی تک اس پر ایمپلیمنٹ یعنی کہ عمل درامت نہیں ہو سکا تو ہمارے جو بڑے اچھے بھائی ہیں سید وجہاد شاہ تاجی صاحب جو کہ اور بھی چیزوں کے لئے انسانیت کے لئے انسانیت کی حقوق کے لئے آواز بلند کرتے رہتے ہیں انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ آواز بلند کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں اس چیز میں کہ واقعی والدین کے لئے ایک ایسا ایکٹ جو ہے ایسا بل پاس ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک رواہ نہ رکھا جا سکے کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک ہونے کے ناتے یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہونا جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں اور اس چیز کے لئے میں اپنی بھی آواز جو ہے اس کو بلند کرتی ہوں کہ بھئی والدین کے لئے اس طرح کے سلوک نہیں ہونا چاہیے اور اسیملی میں یہ بل پیش کیا گیا ہے یہ آواز جو ہے اس کو بلند کرتی ہوں کہ بھئی والدین کے لئے اس طرح کے سلوک نہیں ہونا چاہیے اور اسیملی میں سینٹ میں جو یہ بل پیش کیا گیا ہے ڈاکٹر عارف علوی کے پاس جو ہے یہ گزارش جا چکی ہے تو بحیثیت ایک صحافی ہونے کے ناتے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بل جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے عمل درامت ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ شاہ تاجی صاحب کو جو کہ وجہت سید وجہت شاہ تاجی صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام کی سلے میں ان کے جو کاوشیں ہیں مختلف چیزوں میں اور ایویسی بائیس چیئرمن ہے امن کمیٹی کے اور ان کو کامیابیاں اتا کریں میری دلی دعا ہے ان کے لیے اللہ پاک ان کو خوشیاں اتا فرمائے اور لمبی زنگی اتا فرمائے بہت شکریہ اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے شکریہ